اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست آپ کا فیض حکیم دیتا سے مخاطب ہوں اور آج ہم جو آئیڈیا لے کر رہے ہیں جو اس کے موٹو بیوک میں بات کرنا جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آخر ریل سٹیٹ کا کام وہ سب سے بہترین کیوں ہیں بزنس اندہ مورد آج کر ریل سٹیٹ کیوں ہو رہا ہے کیسے اسی پرسن جو ہیں نیو بلینر وہ بزنس سٹیٹ ریل سٹیٹ کے بزنس سے آئے ہیں اس موضوع کے پر ہم بات کرنا جا رہے ہیں سب سے پہلے یہ پوائنٹ ہے کہ یہ ملٹی کیریئر اور ملٹی بزنس 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 پراپرٹی کے کام ایسا ریل سٹیٹ کا کام ایسا جس میں آپ ایسے لیبر ایسے وینڈر ایسے انجینئر ایسے فریلانسر ایسے مینجمنٹ ایسے آپ اکاؤنٹ کام کر سکتے ہیں پارٹنر کام کر سکتے ہیں آپ اس میں ایسے بلڈر کام کر سکتے ہیں ایسے ٹانڈویل پر کام کر سکتے ہیں بہت زیادہ جو ہے نا ورائٹریز ہیں اس سے بے شمار کام اس کے ساتھ جھوڑے ہیں جس میں سر جو ہے وہ ریت کا اینٹ کا اور سیمٹ کا اور سریعے کا کام ہے یہ سارے بزنس بھی اس سے ریلیٹیڈ ہیں اس لئے اس کو ملٹی کیریئر اور ملٹی بزنس کہا جاتا ہے اس میں گروت کے بہت زیادہ چانس ہے کسی بھی شوپے صاحب منصولی کو انشاءاللہ اس میں گروت کے بہت زیادہ چانس ہے اس کے بعد پر سب سے دوسری چیز آئی تھی کہ کوئی پیسہ نہیں ہے کچھ نہیں تو آپ بلڈر بن سکتے ہیں بڑے بڑے پلاساز بنا سکتے ہیں یہ سب ریل سٹیٹ کے اندر ہی آتے ہیں تو یہ ایسی بزنگ کے جیسے آپ زیروں سے کیک تنزیروں سے لیکن اس کے لئے آپ کو سیکھنا پڑے گا کام کوئی بھی آپ کو سیکھنا پڑے گا اس کے پر علاق ہماری ویڈیوز ہے مزید ویڈیو ہے انشاءاللہ دیکھتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے کہ سب کے بیسٹ بزنس کیوں ہے اس کے بعد یہ کہ یہ گروئنگ بزنس ہے اس کی لیمٹ نہیں ہے اس کی نو لیمٹ ہے جیسے جیسے عبادی بڑھے گی اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی اس وقت بھی پاکستان میں لاکھوں گھر کی ضرورت ہے جو بننے چاہیے جو بھی نہیں ہے جو مزید باندھے ہیں ڈیلی آپ دیکھیں گے کہ یہ ایسا کام ہے کہ یہ ہر وقت چلتا رہتا ہے ہر وقت ہوتا رہتا ہے اور پاکستان میں تو دنیا سے زیادہ پاپولیشن بڑھنے کی عبادی ریشو زیادہ ہے تو ساری بات ہے بزنس بھی یہاں پہ زیادہ تیزی سے بڑھے گا زیادہ آبادی کا مطلب ہے زیادہ گھروں کی ڈیمانڈ تو یہ گروئنگ مارکٹ ہے نو لیمٹ ہے اس لیے بھی ایک آم بیس بزنس جانا گنا جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے کہ سب دیکھیں زیکیو گروپا کمپنی کا جو ہمارا چینل دیکھیں اس کے ڈسکیپشن میں بھی جائیں گے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بڑے شہر ہیں ان کی طرف بڑھتی عبادی کو روکا جا سکے ان کو ہاں پہ پر پرابلمز ہیں اور دوسرے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے گاؤں میں شہر میں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر کے ساتھ بہن والدین کے ساتھ بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے کاربار کر سکے تو یہ ایک ایسا بزنس ہے کہ نو نیڈ ٹو کم بک سٹی کی یہاں بڑے شہر کی طرف آنے کی ضرورت ہی ہے اب اپنے چھوٹے شہر پہ بھی ایک گاؤں میں دیہات میں رہتے ہو بھی کام کر سکتے ہیں مختی دیہاتوں میں ایک گاؤں سے بیٹھ کے ہم مختی دیہاتوں کو کور کر سکتے ہیں اب اگر چھوٹے شہر میں رہتے ہیں تو چھوٹے شہر میں بھی اتنی کپیسٹی ہے کہ آپ بلینز کا جی ہاں عربوں کا کام کر سکیں آپ جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں آپ بلادہ بنا سکتے ہیں آپ وہاں پہ لینڈ ڈویلپ کر سکتے ہیں آپ چینل پارڈنر بن سکتے ہیں آپ ایمیسٹر بن سکتے ہیں آپ وہاں پہ جا کے ریل ایسٹیٹ بروکر بن سکتے ہیں ایجنٹ بن سکتے ہیں جو بھی کاروار چلنا چاہیے تو یہ سب سے بڑی اس کی بات یہ ہے اور یہ اتنا بڑا کام ہے اتنا وسیع کام ہے کہ اس کو کوئی بندہ بھی ہینڈل نہیں کر سکتا کوئی کمپنی اس کو ہینڈل نہیں کھیلے کر سکتی لہذا اس کے طرح منوپلی نہیں ہو سکتی یہ نہیں ہو سکتا کہ منوپلی کریٹ کر کے آپ کو آگینے سے بڑھنے سے روک دے کیونکہ کوئی بڑے سے بڑا دارہ کوئی بڑے سے بڑا کمپنی وہ کتنا کام کر لے گی لاہور شہر میں دو پرسن چار پرسن پانچ پرسن کر لے گی وہ کام باقی چنین پرسن پوری وام کے لئے کھلا ہے بڑا ہے آپ کے شہر میں سب سے بڑھنے کے لئے جنہیں نیچے سے آگے ایک دم سے لوگ کیوں اوپر بڑھ جاتے ہیں کیوں آپ نے دیکھیں گے آپ نے نگاہ دورائیں گے لوگ دو سال میں چار سال میں روڑ پتی سے روڑ پتی ہو جاتے کیوں ہو جاتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی روک نہیں سکتا آپ کو آگے بڑھنے سے آپ کی صرف اگر روک سکتے ہیں تو آپ خود کو خود روک سکتے ہیں کہ آپ محنت نہ کریں اگر آپ محنت کرتے ہیں سیکھتے ہیں کام کوئی بھی ہو جب تک آپ سیکھیں گے نہیں آپ کام نہیں کر سکتے تو اس کے اندر کوئی منوپلی نہیں سکتا آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا اس کے بعد آجاتا ہے کہ اس کے اندر پرافٹ بہت بڑا پرافٹ ہے اس میں بہت زیادہ بڑا جو ہے اس کے اندر پرافٹ ہے پرافٹ کی کوئی لیمٹ نہیں ہے ایون کہ اب دیہاتوں میں گاؤں کے اندر بھی کروڑر پی کی زمین کے سودے ہو رہی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس پرافٹ کی صرف اپنے نظر رکھنی کون سی زمین کون سا جگہ کون سی پرافٹ کا گھار کون سی دکان کون سا پلادہ بکنے کے لیے ہے ہوا الحمدللہ بہت اچھا پرافٹ ہے اور جب سے یہ کام مزید ڈویلپ ہوا ہے سوسائٹیز آئی ہیں تو پرافٹ بھی بڑھ کر جو ہے نا وہ جو جس کو کمیشن کہا جاتا تھا مقدوری کہا جاتا ہے اب بہت اچھے لیول تک چلا گیا اور سوتے اتنے بڑے ہوتے ہیں جو ڈیلز ہوتی ہیں وہ اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں کہ لاکھ روپے کمیشن بن جانا لاکھ پر بروکی بن جانا کمیشن بن جانا ریبیٹ بن جانا یہ چھوٹی سی بات ہے ایک کام کوئی بھی ہو یہ تتنا بڑا کام کوئی بھی ہو بلکہ میں تک کہتا ہوں کہ روٹی پکانا بھی جب تک آپ سیکھیں گے گول روٹین بکا سکتے ساری عمر آپ روٹی کھاڑے لیکن گول روٹین بکا سیکھنا پڑتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بغیر سیکھیں اس کام کو کر سکیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی میں اس کو سیکھوں نہ کروں اس کے لیے آپ کو سیکھنا پڑے گا اپنے علاقے میں پراپٹی ڈیلر سے ملیں اپنے علاقے جو لوگ یہاں لڑی کام کریں جی شو بھی ان سے ملے آپ انجینہ انجینہ سے ملے آپ وینڈر بننا چاہتے ہیں وینڈر سے رابطہ کریں اور اگر آپ پراپٹی کا ہم یہ ہماری جو سیریز جاری ہے یہ سب پراپٹی ڈیلرز کے لیے ہیں ایجنٹس کے لیے ہیں تو اگر یہ پراپٹی ڈیلر بننے چاہتے ہیں جن بننا چاہتے ہیں ہمارے چانسے جو رہے ہیں انشاءاللہ ہم پہلے ہی ویڈیو موجود ہیں مزید ویڈیو آ رہی ہیں اور ان قریب ہم لاہور میں اس کے پر سیمنار کرنے جارے ہیں سیمنار جو ہے پورے ایک دن کا سیمنار ہوگا جس کے اندر انشاءاللہ آپ کو پورے مختلف کامیاب لوگ جو ہیں مختلف کامیاب لوگ آپ کو آ کر بتائیں گے ٹیسٹ دیں گے کس طرح کام کیا جاتا پوری مارکیٹنگ سمجھائے جائے گی صبح کو انشاءاللہ آپ کے لیے یہاں پہ ریفریشمنٹ کا اندرام ہوگا تو پیارت کو ایک بہترین لنچ آپ کا اندازہ کر رہا ہوگا آپ کو سیٹیف کر دیا جائے گا اور یہ ہی سیمنار جو دوسرے مالک میں ہوتے ہیں ایونکہ ہمارے مسائم مالک میں بھی اگر یہ ہوتا ہے تو کم سے کم اس کی فیز پاک سنگرس میں تیرہ چودہ ہزار پہ وہ رکھتے ہیں ہم یہ فری کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد ہے آپ کو ایڈیو گیٹ کرنا ہمارا مقصد ہے ہمارا زکیر گروہ کمپنی کا ایم ہے کہ کم از کم دس ہزار نوجوانوں کو ہم ایڈیو گیٹ کریں شعبے میں اور واقعی اگر دس دس لوگوں کو بھی اگر وہ نوکری دیتے ہیں ایڈیو گیٹ کرتے ہیں ہم نے ساتھ ملاتے ہیں تو ایک لاکھ لوگوں کا ایسے بھلا ہوگا اسی مشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ چاہیں گے کہ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں یہ بڑی محنت سے ہم ویڈیو بناتے ہیں بہت زیادہ سرچ کرنے کے بعد یہ ویڈیو بنتی ہے بہت زیادہ لوگوں سے ملنے کے بعد انٹروز کرنے کے بعد ہم یہ ویڈیو آپ کے لئے تیار کرتے ہیں جو پانچ ساتھ کریں اس ویڈیو کا شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس کے پر کمنٹس کریں تینکیو بہر مچ اللہ حافظ